موسیقی اسلام علیکم اور بیلکم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایجوکیشن چینل ریمانی اسکول آف اسکلز دیولپنٹ پروگرام ایڈوبی فوٹو شاپ کے بیسک ٹو ایڈوانس کورس میں میں ہوں فہیم رحمانی اور اس کورس کو ترتیب دیا ہے ہمارے انفرمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں آج ہی ہماری ایڈوبی فوٹو شاپ انٹرمیجیٹ لیویل کی کلاس نمبر نائنٹین اور ٹاپک ہے سمارٹ آبجیکس تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس تاہیے سب سے پہلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سمارٹ آبجیکٹ ہوتا کیا ہے اور اس ایمیج کو میں لے رہا ہوں اس کے پر پلیس کیا میں نے یہ آگئی انٹر کیا تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جب ہماری لیئر کے سیکشن میں آتے ہیں تو یہاں دیکھیں آپ یہ سمارٹ آبجیکٹ کے فارم میں ہی کھلتی ہے ہمیشہ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیں یا میں ایک اور فائل لے لیتا ہوں یا اسی پہ ہم رکھ لیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ایک اور لے لیتے ہیں یہ لیا میں نے اور اس کو لے کے اس کی اوپر لاکے میں نے پلیس کیا اچھا ایک اور اسمارٹ آبجیکٹ کا ایک اور جو نشانی ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کروس ہو کے آتا ہے اس طریقے سے اگر یہ کروس میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسمارٹ آبجیکٹ میں ہی کھلے گا اس کو میں نے انٹر کیا آپ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ اسمارٹ آبجیکٹ اسمارٹ آبجیکٹ کی پہچان یہ ہے کہ یہاں پہ اس اس طرح کا سمبل اس کی طرح کا ایک سمبل نظر آ رہا ہوتا ہے نورمل لیئر ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اوپر یہ اس کا سمبل نظر نہیں آتا تیسرا ہمارے پاس ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے کھلتے ہیں فائل یہاں سے میں نے لیا چلیں اس کو لے لیتے ہیں اس کو لے لکے یہاں پہ کیا آپ دیکھیں اس پہ بھی کروس آ رہا ہے اوکے اٹ میس کی یہ بھی اسمارٹ آبجیکٹ کے ہی فارم میں کھلے گی میں نے یہ انٹر کیا آپ دیکھیں کہ یہ اسمارٹ آبجیکٹ میں کھل گیا اچھا اب یہ تینوں لے رہے ہیں اور تینوں اسمارٹ آبجیکٹ میں کھلی گیا ہمارے پاس ان کو ہم دوسرا اب اس کے اندر اگر میں کوئی چینج کرنا چاہوں میں ان دونوں کو ابھی وجہ ان کا ختم کر رہا ہوں اس کا صرف میں نے لے لیا ہے مگر اس کے اندر اسمارٹ آبجیکٹ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہوں کوئی بھی چیز کرنا چاہوں یہ میں نے جیسے کٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں سے اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا اور اب میں نے اس کا ڈلیٹ کا بٹن دبایا آپ دیکھیں اس نے could not complete your request because the smart object is not directly editable smart object directly editable نہیں ہوتا ٹھیک اس لئے اس نے message دے دیا اور ہمارے پاس یہاں پہ یہ چیز edit نہیں ہو سکا ٹھیک ہے اس کو ابھی میں بند کر رہا ہوں اس کو کھل لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ میں control ڈی کیا میں نے اس selection کو ختم کیا ایک یہاں پہ selection منایا اوکے اور اس layer پہ آنے کے بعد اس کو میں نے right click کرنے کے بعد اس کو کر دیا میں نے rasterize layer آجا rasterize layer اور normal layer ایک ہی چیز ہوتی ہے اچھا یہ کیا میں نے اب اگر میں اس کو delete کرتا ہوں تو یہ اس کے اندر delete ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر ہم edit نہیں کر سکتے smart object کے اندر جبکہ ہم یہ جو normal layer ہے یا rasterize layer جو ہے اس کے اندر ہم editing کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آجا اس میں smart object میں بھی ہم editing کر سکتے ہیں مگر اس کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو اب بھی میں تھوڑی در کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں editing کس طریقے سے ہوتی ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو smart object سے rasterize layer میں convert کیا تھا اسی طریقے سے ہم کسی بھی rasterize یا normal layer کو right click کر کے اور یہاں پہ convert to smart object میں اگر ہم چلے جائیں گے تو یہ پھر دوبارہ سے smart object میں convert ہو جائے گی اس کے بعد اس کی خاص چیز یہ ہے smart object کے اندر کہ ہم اس کو ری سائز جو ہے ری سائز میں ہمیں کوئی problem نہیں آتی اب وہ کیا چیز ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے لے لیا اس کے اندر ابھی میں اس کا selection تو ختم کر دیوں selection میں نے ختم کر دیا اور اس کو control j کر کے ایک اور layer بنا لی یہ بھی smart object میں ہی بنی ہے مگر اس کے اوپر right click کر کے اور میں اس کو rasterize layer کر دیتا ہوں rasterize layer کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا اوپر لے کے جاتا ہوں اس جگہ لے کے چلا گیا اور اس والی جو ہماری smart object ہے اس کو میں نے یہاں نیچے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہماری جو ہے یہ rasterize layer ہے یعنی یہ والی ٹھیک ہے اس کو میں اگر بند کروں یہ دیکھیں یہ rasterize layer ہے اوکے اور یہ ہمارا smart object والی layer ہے اوکے یہ دونوں رکھیں اچھا اب میں ان کو دونوں کو resize کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ میں نے لے کے اور shift دوا کے ان دونوں کو select کر لیا select کرنے کے بعد control t دوایا اب یہ دونوں selected ہیں ٹھیک ہے اور اب میں ان کو جیسا size چھوٹا کرتا ہوں یہ میں نے چھوٹا کر دیا چھوٹا کرنے کے بعد میں نے اس کو enter کر دیا اب یہ ہماری actual بن گئی یہ اس size میں چلی گئی ہیں یہ دونوں images ٹھیک ہے اس کے بعد پھر control t کیا اور اب میں اس کو بڑا کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک میں نے یہ کیا اور یہ میں نے اس کا size پھر اتنا ہی بڑا کر دیا جتنا پہلے تھا اوکے یہ کرنے کے بعد اب میں نے enter کیا اب آپ فرق دیکھیں یہ ہماری rasterize layer ہے اوکے جس پہ یہ ہے ابھی میں smart والی کو بند کر رہا ہوں یہ rasterize ہے اچھا اور یہ جو ہے یہ ہماری smart object والی layer ہے اوکے اب میں نے اس کو بھی open کر دیا اب آپ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ اس case resizing کے اندر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آیا ہماری یہ جو rasterize image ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ blur ہو گئی یہ تھوڑی سی ڈل ہو گئی ٹھیک ہے یہ اب مطلب اس کی quality وہ نہیں رہی جو پہلے تھی مگر smart object کے اندر میں نے resize کیا اس کے بعد بھی یہ اسی حالت میں ہے اس کو میں دوبارہ سے select کرتا ہوں اور اور دوبارہ control t کرتا ہوں control t کرنے کے بعد اس کو پھر ہم نے چھوٹا کیا enter کیا اس کے بعد پھر control t کیا اور اس کو میں دوبارہ سے اسی size میں لے کے آ گیا اور اب میں نے enter کیا آپ دیکھ لیں اس کے اندر اور مزید یعنی اس کے جو focus تھا وہ اور خراب ہو گیا اس کی quality اور خراب ہو گئی اس میں کوئی فرق نہیں آیا ٹھیک ہے تو جب بھی ہمیں resize کرنے کا ہمیں پتا ہو کہ ہمیں شاید اس کے پر resize کرنا پڑے تو ہم اس کو smart object میں convert کر دیتے ہیں اس layer کو تاکہ بعد میں اگر ہم اس کو چھوٹا بڑا جیسا بھی دل چاہے کریں اس کی quality میں کوئی فرق نہیں آئے گا اچھا ابھی layer کے اندر ہم کوئی بھی editing کر سکتے ہیں کوئی cut کرنا ہو کوئی اور چیز کرنے ہو تو وہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ہم resize کرتے ہوئے ہمیں smart object کا زیادہ فائدہ ہے smart object کے اندر ہم resize کوئی بھی چیز any size میں کر سکتے ہیں چھوٹا کرتے ہیں چھوٹا کرنے کے بعد دوبارہ اس کو بڑا کرتے ہیں Photoshop کے اندر یہ خاص بات ہے کہ یہ اگر smart object میں ہے تو وہ اس کی پوری quality کو جو ہے وہ اپنے اندر restore رکھتا ہے rasterize image کے اندر وہ پھر اس کو نہیں رکھتا اوکے اچھا اب میں اس کو فیلال یہ ہم اس کو delete کر دیتے ہیں delete کیا اور اس کے بعد پھر میں اس کی control jr کر کے ایک اور copy بناتا ہوں اور اس کو لاکہ یہاں سے اس کی اوپر لے کے اسی طریقے سے ہم دوبارہ رکھ لیتے ہیں آجا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک یہ ابھی یہ smart object میں ہے اس کو میں normal rasterize میں کر دوں rasterize میں کر دیا میں نے ٹھیک ہے اوپر والی rasterize ہے نیچے والی smart ہے اوکے یہاں پہ بھی اوپر والی rasterize ہے اور نیچے والی smart ہے اوکے اچھا اس کے اندر ہم filter لگا کے دیکھتے ہیں کہ filter جو ہے وہ بھی smart object کے اندر وہ smart filter میں change ہوتا ہے اور normal layer کے اندر وہ smart میں نہیں change ہوتا ہے ٹھیک ہے میں smart میں آیا پہلے میں normal layer میں آیا normal layer میں آنے کے بعد میں یہاں پہ filter لگاتا ہوں میں نے یہ blur دے دیا blur دینے کے بعد میں اس کے اندر دے دیتا ہوں motion blur ٹھیک ہے motion blur filter کے اندر میں اس کے اندر تھوڑا سا change کرتا ہوں اتنا میں نے change کر دیا اس کا angle بھی تھوڑا سا میں change کر لوں اوکے یہ کر دیا میں نے اور اس کو میں کر دیتا ہوں اوکے اوکے اب یہ اس کے اندر یہ ہمارا filter لگ گیا ہے ٹھیک اب ہی میرے پاس option ہے کیونکہ میں نے ابھی اس کو save نہیں کیا ہے save کر کے اگر میں بند کر دوں گا تو پھر میرا option ختم مجھے گا ابھی میں undo کر کے اس کو واپس اپنی actual اس میں لے کے آ سکتا ہوں میں نے اس کے اوپر blur لگا دیا ہے اس کے اندر آئے smart object کے اندر smart object کے اندر آنے کا filter لیا blur لیا اور motion blur لیا اور وہی same جو اس کے اوپر لگایا ہوا ہے ہم نے وہی same کا same minus 34 اس کا angle دیا ہوا ہے اور distance 141 کر کے اس کو اوکے کر دیا اب یہ دونوں ایک جیسی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کے اس والی image میں آتا ہوں اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر میں کوئی میں نے save کر دیا ہے save کرنے کے بعد دوبارہ کھولا کھولنے کے بعد اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی change کروں اوکے اب میرے پاس یہاں پر کوئی option نہیں ہے کہ میں اس کو change کر سکوں واپس اپنی actual position میں لاسکوں وہ میرے لیے اب option ختم ہو گیا جبکہ میرے smart layer جو ہے smart layer کے آپ دیکھیں کہ اس نے اس کو smart filters کے نام سے ہی کھولا ہے اوکے یہ filter جو ہم نے لگایا ہے وہ smart filters کے ہی نام سے ہے اور اس کے اندر میں کوئی بھی change کر سکتا ہوں مثال کی طور پر میں اس کو بند کر دوں بند کر دوں تو آپ دیکھیں کہ یہ وہی normal اس میں آگئی ٹھیک ہے یہ میں اس کو دوبارہ کھول دیا تو یہ آگئی یا اس کے اندر میں double click کر کے اس کے اندر کوئی اور change کرنا چاہوں اس کو آگے پیچھے کچھ اور اس کی quality دینا چاہوں میں کم کر رہا ہوں اس کو اتنا کم کر دیا میں نے کم کرنے کے بعد میں نے اس کو okay کر دیا اب یہ اس format پر آگئی ٹھیک ہے تو smart object کے اندر ہمارے پاس اب دوسری فائدہ یہ ہے کہ ہم کوئی smart filter لگا سکتے ہیں اور اس کو smart filter کا فائدہ یہ ہے کہ ہم بعد میں اس کو change بھی کر سکتے ہیں ختم بھی کر سکتے ہیں یا سمپلی لے آکے اس کو full delete بھی کر سکتے ہیں okay یہ بھی لے لیا میں نے یہ ساری جتنے بھی اس کے اندر میں نے filter لگایا تھے وہ سب delete کر دیا یہ normal وہی layer پر واپس آگئی جس کے اندر ہم نے اس کو لے کے آئے تھے مگر اس کے اندر میں کوئی change نہیں کر سکتا ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ smart object کی جو layer ہوتی ہے اس کے اندر ہم کوئی editing نہیں کر سکتے اس کو میں delete کر دیا اب یہ صرف smart object ہمارے پاس رہ گیا ہے اس کو میں center میں جاتا اب اس کے اندر editing کیسے کر سکتے ہیں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر بھی editing کر سکتے ہیں مگر وہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے ابھی یہ والا ہمارا document ہے جس کی اوپر یہ ہمارے اس وقت یہ image کھلی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب میں اس پہ آؤں گا اس کا جو thumbnail لے اس کے اوپر آنے کے بعد میں اس کو double click کرتا ہوں double click کرتا ہوں تو یہ اس طریقے سے ایک اور image کھل گئی i.jpeg کے نام سے ہے ٹھیک اور ہے photoshop کے اندر ہی ہے اب میں اس کے اندر کوئی بھی میں چاہوں تو editing کر سکتا ہوں ٹھیک میں نے یہ لیا آپ یہ دیکھیں یہ میں ذرا سا clear کر دوں کہ یہ الگ file کھلی ہے یہ الگ file ہے اور یہ پی ایس ڈی کی ایک الگ file ہے جس پہ ابھی ہم کام کر رہے تھے یہاں میں نے double click جب کیا تو ہمارے پاس یہ ایک اور نیا document کھل گیا ہے اوکے اب ہم دوسرے document میں کام کریں گے جو بھی کرنا ہے اوکے یہ میں نے لیا جیسے میں نے cut کرنا ہے یہ میں نے اتنا لیا اس کو لیا اور اس کو میں نے delete کر دیا اوکے اوکے یہ اتنا portion delete ہو گیا یا میں نے اس کو brush لیا brush لینے کے بعد میں نے اس کے اوپر کوئی بھی چیز line ایسے بنا دی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر مگر یہ اس میں ہے میں اس پہ آیا یہاں پہ دیکھیں کوئی چیز نہیں آیا ہے ٹھیک ہے میں اس پہ آیا اور اس کو میں نے control s کر دیا control s کر کے save کر دیا اوکے یہ اس کا موانگا میں نے اس کو ok کر دیا جیسے ok کیا اب آپ دیکھیں اس فائل میں آتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس وہ editing ہو گئی جو بھی میں نے یہاں پہ کی تھی اس new file کے اندر وہی چیز ہو گئی ہے اس کے اندر یعنی اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کے اندر ہم editing بھی کر سکتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے اس کے اوپر جب double click کیا تھا تو یہ اس format میں پی ایس ڈی فار میں پی ایس ڈی فائل کے طور پر یہ کھل گئی تھی ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر ایک اور image لے کے آ رہا ہوں مگر یہ جو ہے آپ دیکھیں یہ Adobe Illustrator میں بنی ہوئی ہے اوکے Adobe Illustrator کی ہے میں اس کو لاکھ کے اور اسی فائل کے اندر یہاں پہ کیا میں نے اس کو open کر لیا اوکے یہ ایک اور layer کھل گئی اس کے اندر یہ ماں پاس یہ کین آ گیا اس کا اس کو میں نے enter کر دیا یہ smart object میں کھلا ہے مگر یہ جو آئی تھی یہ آئی تھی Adobe Illustrator کی فائل ہے یعنی جو بھی فائل بنی تھی یہ Adobe Illustrator میں بنائی گئی تھی اوکے اب اگر میں اس کے اوپر آکے ڈبل کلک کرتا ہوں یہاں ڈبل کلک کیا میں نے اس کو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے this document has been modified outside of Adobe Illustrator ٹھیک میں نے اس کو اوکے کر دیا آپ دیکھیں کہ یہ Adobe Illustrator کھل گیا یہ آپ دیکھیں Adobe Illustrator ہے اور یہ فائل اس کے اندر آکے کھلی ہے اس کے اندر میں کوئی بھی change کروں مثال کے طور پہ میں آتا ہوں layers کے اندر layers کے اندر آنے کے بعد اس کے اندر کھلی ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے لیا اور علاقے یہاں delete کر دیا اب یہاں پہ اس کا جو پیپسی کا لوگو تھا وہ ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو کنٹرول اس کرتا ہوں کنٹرول اس کیا بہنے جب اب ہم اس پہ آئیں گے فوٹو شاپ میں آپ دیکھیں کہ یہاں سے وہ لوگو پیپسی کا ختم ہو گیا یہ کیونکہ Adobe Illustrator میں فائل تھی اسیوں میں جا کے کھلے گی جس کی فائل تھی اور وہاں جا کے ہم نے جو بھی ایڈٹنگ کی اس کے اندر یہ دونوں لنک جیسا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو تھی ہماری یہ والی فائل یہ تھی image اور پکسل بیس تھی راستر تھی اس لیے یہ فوٹو شاپ میں ہی کھلی تھی اور وہاں جا کے ہم نے ایڈٹنگ کی تھی اور یہ اس کے بعد وہاں سیف کیا تھا تو یہ یہاں پہ چینج ہو گیا تھا ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا کہ Adobe Illustrator کی بھی کوئی فائل اگر ہوگی تو وہ Adobe Illustrator میں جا کے اور وہاں پہ ہم اس کو کھول سکتے ہیں انلس اگر ہم نے اس کی JPEG بنا لی ہے JPEG بنانے کے بعد پھر اگر ہم اس کو لے کے آئیں گے تو پھر وہ فوٹو شاپ نہیں کھلے گی اب آخر میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر میں ایک بروشر بنا رہا ہوں اور اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں میں ایک ہی جگہ پر دینا چاہ رہا ہوں تاکہ کلائنٹ کو دکھا سکوں موک اپ کے طور پر تو وہ کس طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے یہ بیک گراؤنڈ کلر دیا ہوا ہے اس کے اندر یلو دیا ہوا ہے ابھی فیلال ٹھیک ہے اور اس کے اوپر باقی تمام چیزیں نام وغیرہ جو بھی ہیں وہ اوپر نیچے ہیں مگر بیچ میں ایک تصفیر لگانی ہے کوئی بھی چیز کی ٹھیک ہے تو اب وہ میں ڈیفرنٹ تصفیریں اس کے اوپر لگاؤں گا اور تاکہ اپنے کلائنٹ کو اس کو میں شو کر سکوں اور اس میں سے جو بھی اس کو پسند آئے وہ اس کو میں فائنل کر کے اس کے سامنے رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے وہ کس طریقے سے ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ سب سے پہلے میں اس کی اوپر یہ اس طریقے سے پہلے بنا لیا ہے اس کے بعد پھر فائل میں آؤں گا فائل میں آنے کے بعد پلیس ایمبیڈٹ کروں گا پلیس ایمبیڈٹ کرنے کے بعد یہاں میرے پاس فوٹو دیں اس میں سے یہ میں نے ایک سیلیک کر لی ٹھیک ہے سیلیک کرنے کے بعد کنٹرول کا بٹن دبا کے اور میں اس کو اس بلیک اس کیو پر سیٹ کر لوں گا ٹھیک ہے یہاں لیا اس کے بعد کنٹرول کا بٹن میرا دبا ہوا ہے اس کو یہ جو جو کچھ بھی ہے تھوڑا بہت اس کے دن ابھی ہم صرف ایک چیز بتا رہے ہیں آپ کو کیسا ہوگا ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی بہت لائن ہے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو لے کے اور اس بلیک اس کیو پر ہم نے سیٹ کر لیا سیٹ کرنے کے بعد میں اس کو انٹر کرتا ہوں انٹر کرنے کے بعد اب میں اس پہ آؤں گا اس میں آنے کے بعد اس اس کو ڈبل کلک کروں گا اب یہ ہمارے پاس سامنے کھل گیا جے پیک کے نام سے ٹھیک اس کو میں فائل میں جاؤں گا سیو ایس کروں گا سیو ایس کیا سیو ایس کرنے کے بعد ہم نے ایک یہاں پہ ڈیمو کے نام سے ایک فولڈر بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر میں اس کو ون کے نام سے سیف کر رہا ہوں اوکے اوکے اور اس کو میں نے برن کر دیا آپ دیکھیں کہ یہ تصویر اب یہاں پہ موجود ہے ٹھیک اس کے بعد پھر میں اس پہ آؤں گا اور اس کو ڈبل کلک کروں گا یہ آگئی یہاں پہ فائل اس کے بعد پلیس ایم بیڈیڈ پلیس ایم بیڈیڈ کرنے کے بعد یہی فوٹوز میں آئے اس کو لے لیتے ہیں ہم اس کے اوپر سیٹ کر لیتے ہیں سیٹ کیا سیٹ کرنے کے بعد انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد اگر اب میں اس کو بند کروں گا تو آپ دیکھیں کہ وہ سیف چینجی سو دا اڈوبی فوٹو شاپ ڈاکومنٹ ٹھیک ہے اس کو میں اب یا تو یس کر دیں گے یا وہ ہی کریں گے کہ یہاں پہ سیو ایس میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے میں ابھی اس کو کنسل کر رہا ہوں اور یہاں سے آنے کے بعد سیو ایس کر رہا ہوں سیو ایس کرنے کے بعد وہی دیس ٹاپ ڈیمو میں گیا اور اس کو میں نے ٹو کے نام سے پی ایس ڈی ٹو کے نام سے اب یہ پی ایس ڈی میں سیو ہو رہی ہے ٹھیک ہے پہلی والی ہماری جیپیک میں سیو ہوئی ہے اور اب یہ پی ایس ڈی میں سیو ہو رہی ہے اس کو میں نے سیو کر دیا یہ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس کو میں نے بند کر دیا بند کرنے کے بعد پھر ہم اس میں آئے اس کے بعد پھر اس کو ڈبل کلک کیا ڈبل کلک کرنے کے بعد ہم گئے فائل پلیس امبیڈڈ اور فوٹوز اور چلیں یہ لے لیتے ہیں یہ لے لیا یہ لینے کے بعد اس کو بھی میں اس کے سائز پر ایڈجسٹ کر رہا ہوں سائز پر ایڈجسٹ کرنے کا انٹر کیا اور اس کو جیسے ہی ہم بند کریں گے تو پھر وہی سوال ہوا اب یہاں سے میں یس کر رہا ہوں اس کو یس کیا تو اسی طریقے سے وہ براوس پر چلا گیا میں ڈیمو میں آیا ڈیمو میں آنے کے بعد اس کو تھری کے نام سے سیف کر دیا میں نے اوکے اب ہم آپ سے یہ تین تصویریں اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے کی ہے اب اس کو ہم آیا تو وہی رہی ہے پہلی ایک ہی جو تھی وہی آ رہی ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ جا کے رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہے ری لنگ ٹو فائل ری لنگ ٹو فائل میں جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ چھو ون ڈو اس طرح چل رہی ہے Peект کیا اب یہ آگیا اس کے بعد پھر رائٹ کلک کیا رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کو پھر ری لنگ ٹو فائل کیا اب میں نے اس کو تھری کر دیا آپ دیکھیں یہ آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں اس پہ آیا ریلنگ ٹو فائل اور ون کر دیا وہی پہلے والی آگئی اس طریقے سے ہم کوئی موقعب کے طور پر یعنی کوئی ایک کلائنٹ کو اگر دکھانا ہے کہ کونسی تصویر اس کو پسند آتی ہے ہم اس طریقے سے اس کو بنا کر اور دکھا سکتے ہیں آئی ہوپ انٹر میجیٹ لیویل کے لیے آپ لوگ کے لیے اتنا بہت ہے جتنا میں نے آپ کو بتا دیا یہ بھی بلکہ زیادہ ہی کچھ بتا دیا اس کے اندر اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں مگر وہ پھر ہم ایڈوانس لیویل میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب بیل اور لائک کا بٹن دبا کر ویڈیو کو اپریشیٹ ضرور کر دیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی اگلی کلاس میں جب ہم ملیں گے تو وہ ہوگی ہماری ایڈاوی فوٹو شاپ انٹرمیزیٹ لیویل کی کلاس نمبر 20 اور ٹوپیک ہوگا ڈوج ٹول برن ٹول اور سپنج ٹول جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ